جا رہے ہیں انکلہ شر کے قریب ایک دہات میں ایک موتا امتحان نے مجھے بلائے گیا نیا نیا مدرس ہوا تھا وہاں گیا تو دیکھا بچوں کو مخارج گھنمت کے قوائد اور اس کے ساتھ صفات لازمہ صفات لازمہ تجوید میں آئے ہوئے بچوں کے لئے مشکل ہوتی ہے یعنی جامعیات میں جو بچے چوبیس گھنٹہ اس کے لئے فارغ ہیں ان کے لئے بھی صفات لازمہ مشکل ہوتی ہے لیکن مکتب کے ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ صفات لازمہ مثلا صفت جہر تو کہا حروف مجھورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز میں قسم کی بلندی ہو اور سانس بن ہو جائے اس کے انیس حروف ہیں بچے ایسی بہت صفت کو سنائے جا رہے تھے ماشاءاللہ پھر جب ان کا قرآن سنا تو واقعیتاً اتنا افسوس ہوا ہم نے لکھا ہم نے ان کی کیفیت میں ریمارک کے طور پر لکھا ہم نے کہ قوائد اصل نہیں ہے قوائد اصل نہیں ہے بچوں کا تلفز بن جائے یہ اصل ہے ایک بچہ ایک قانون سے بھی واقف نہیں ہے لیکن وہ جیس استاذ کی یہاں گیا ہے استاذ نے اس کو روزے اول سے ایسا باکمال تلفز دیا ہے کہ وہ جب کوئی حرف ادا کرتا ہے تو پھر اس حرف کے باب میں قاری بھی تشفی محسوس کرتا ہے کہ ہاں محط امدہ ادا کیا چاہے بچہ ایک قانون بھی نہیں جانتا ایک اصول بھی نہیں جانتا لیکن وہ بچہ کامیاب ہے اس کے بالمقابل وہ بچہ جو اصول کی بہت سی عبارتوں کو یاد رکھتا ہے لیکن تلفز اس کا گر بڑھ ہے تلفز صحیح نہیں تو وہ غلط اس لئے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سال میں جب بچہ آئے گا تو ایک ایسے استاذ کے حوالے بچہ ہونا چاہیے جس کا تلفز بہت اچھا اساتھیدہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے ہمارے ہیں ہم پہلے اپنے تلفز کو کسی اچھے قاری کیا ہاں جا کر بنانے کی کوشش کریں بن جانے کے بعد ان بچوں کو جو کچھ ہم نے اوپر سے حاصل کیا وہ دینے کی کوشش کریں ہمارے یہاں ایک پریشانی یہ ہے کہ مسجد کے متولی ذمہ داران وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد یہ کا درجہ ہے یہ پہلا سال ہے ان کو حروف تحجی کہا یہ تو کوئی بھی سکھا دے گا اس کے لئے قاری کی کیا ضرورت ہے تو ایسوں کے حوالے کر دیتے ہیں اب اس بیچارے کے ادا نہیں ہے وہ سطح کا نہیں ہے اس کے کولیٹی ایسی نہیں ہے اب وہ جیسی فا پڑے گا جیسے خا پڑے گا جیسا سات پڑے گا تو وہ ایسا ہی بچہ سنے گا اور بچہ تو کوپی کرے گا اب مدردس کا خود تلفز اتنا امدہ نہیں ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ مدردس کے اندر کی اس کے تلفز کی جو غلطی ہے وہ بچے میں منتقل ہوگی بینائے فاسد علی الفاسد پھر اب آپ چاہیں گے دو چار سال کے بعد کہ ہمارے بچے کا تلفز ٹھیک ہو جائے تو اب پھر کسی اچھے کاری کی یہاں جب وہ بیس پاروں میں پہنچ گیا ہے ایک کئی سو شروع ہوا تو اچھے کاری کی یہاں پہنچ گیا اب وہ کاری اس کو ٹھیک کرائے گیا دس پارے پہنچ گیا ایک بہت امدہ کپڑا لائے کسی دکان سے خرید کر اور کسی غیر محذب درجی کہ یہاں جا کے اس کو دے دیا اس نے کرتہ ہمارا خراب کر دیا اب کسی محذب درجی کہ یہاں ماہر درجی کہا کے کہا جاتا بھئی اس نے ہمارا اتنا مہنگا کپڑا تھا خراب کر دیا اب درہ اس کو توڑیے اور پھر اس کی اصلاح کیجئے یہ اس کی مثال تو ایسی ہے اس میں ہم سب کو یہ بات لیکن جو تلفظ اللہ کی یہاں سے نازل ہوا ہے آپ نے نہیں سنا اللہ کے رسول امام صخاوی رحمت اللہ علی نے جمال القرآن میں اس کو نقل کیا کہ حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تلان ایک شخص کو قرآن کریم سکھلا رہے سرکار دعالم کا وہاں سے گزر ہو رہا دیکھا حضرت جن قرآن سکھنے کو حضرت نے خود فرمایا تھا ان کے جو شاگد ہیں ان کے زبان ہی اتنی موٹی جاری ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کا تلفظ صحیح نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے کچھ دیر تک استاذ شاگد کو سننے کے بعد تشریف لے جاتے ہو فرمایا قویم لسانہ ثم معلم کہا ان کے بھی استعداد نہیں ہوئی ان کا تلفظ صحیح نہیں پہلے ان کی زبان درست کرائی قویم لسانہ ثم معلم زبان بن جانے کے بعد پھر ان سے قرآن کریم ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ حروف تحجی ایک ایسے مدرس سے سکھتا ہے جس کا تلفظ صحیح نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ یہ توجی نہیں فرمائے اور فرمائے قویم لسانہ ثم معلم آگے فرمائے حضور نے قسم کھا کے فرمائے قسم ہے عزت کی جس نے قرآن کریم کو نازل فرما ہے اس نے اس کے تلفظ میں کسی کجی کو باقی نہیں رکھ ہے کوئی غلط اس منظور نہیں رکھی حضرت جبریل مراد حضرت جبریل نے تلفظ کی صحت اور اس کے کمال کا احتمام فرمائے حضرت خود مراد ہے اس لئے فرما گیا تھا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَتَّبِعُ قُرْعَنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ اللہ رسول صلی اللہ حضرت جبریل کے ساتھ جب تلاوت فرماتے تھے بتلایا ایک جگہ ہم نے یہیں احس کیا تھا کہ لسان نبوت کو جو حرکت ہو رہی تھی یا لسان نبوت جو حرکت میں تھی اس کی وجوہات لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ہے کہیں احسان کہ میں بھول جاؤ لیکن صرف یہاں تک حکمت نہیں ہے اللہ مقستلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے لطائف الاشارات میں کہ آپ کو یہ بھی فکر تھا کہ حضرت جبریل تلفز کی جس اعلی قولیٹی سے قرآن کریم کو تلاوت کر رہے ہیں ہم تو ناخندہ حضور کی ذات بابرکت وما کنت حضور تو کسی سے پڑھنا بھی نہیں سیکھے تھے لکھنا بھی نہیں سیکھے تھے باقاعدہ حضور کسی کے شاگد نہیں کہا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر تھا کہ حضرت جبریل جس اعلی قولیٹی سے اور نفاست اور نزاکت کی جس اعلی سطح سے قرآن کریم کے الفاظ کے تلفز فرمارے میں اس کمال کو باقی رکھ پاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے تلفز اگر صرف الفاظ کے بھل جانے آیات کے بھل جانے کا خطرہ ہوتا تو اللہ تعالی بات کو یہیں ختم فرما دیتے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ آپ کے سینے بابرکت میں قرآن کریم کو جمع کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے لیکن آگے کیا فرمائے وَقُرْآنَا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا اور پھر کہا گیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے فَيْدَا قَرَأْنَا حضرت جبیل جب پڑھیں تو آپ پورا کان لگا کر صرف سنتے رہیں صرف فَيْدَا قَرَأْنَا فَتَّبِعُ قُرْآنَا فَتَّبِعُ پہلے کان لگا کر سنیں پھر اسی انداز میں اس کو ادا کریں تو یہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اپنے اوپر کی انتظامیاں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں اور منفی انداز میں نہیں مصبت انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ممکن ہے کہ ہمارے بجیر پر دس پندرہ بیس پاؤن کا ہفتے کا یا ماہانہ کا اثر پر جائے لیکن دیکھیں اس سے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ امت کی یہ نسل جو اب چار پانس سال کے بعد دین سکھنے کے لئے کہیں آنے والی نہیں ہے اس کی دینی عمارت بن رہی ہے اگر ہم نے اس وقت اس کی دینی عمارت اور اس کی بنیاد کے باب میں تیقص کا ثبوت نہیں دیا تو یہ عمر بھر قرآن کریم کو غلط تلاوت کرے گا ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کا احتمام کریں کہ روزے اول سے ہمارا بچہ اس کا تلفز بن جائے رہا مسئلہ قوائق تو ضرورت کے قوائق بچوں کو بتلاہے جائے ضرورت کی بس مثال کے طور پر نون ساکن اور تنوین اب نون ساکن کے باب میں ہے کہ اظہار حلقی ادغام بلا گنہ ادغام مال گنہ اظہار مطلق اقفاء حقیقی قلب مال اقفاء اقلا بچوں کو ان سارے جمیلوں میں دالنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت آسان انداز میں سبھی اتنا کہہ دیں کہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی چھے اور لام را دو کل ملا کے آٹھ حروف آئیں تو گنہ نہیں کرنا ہے باقی سب میں گنہ کرنا ہے کتنا ایسی کتنا آسان اور دیکھیں ریجال فن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فن کو آسان سے آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں ہم موقع نہیں اور نہ مثال دیتے کہ ہم لوگوں نے سب نے پڑھا کہ بھئی انتیس حروف ہیں اس کے مخارج تو کہا کوئی کہا ہے سترہ ہے کوئی کہہ رہا سولہ ہے کوئی کہہ رہا چودہ ہے حالانکہ انتیس حرفوں کے صحیح بات یہ ہیں کہ انتیس مخارج ہے پھر کیا بات ہے کہ پھر سترہ ہو گئے کہا وہ بعض حرفوں کے مخارج آپس مثال کے طور پر آ دال تا ان تینوں کا مخص سنائے علیہ کی جر اب سنائے علیہ کسی کا اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے سنائے علیہ تو اتنا سا ہوتا ہے اور اس میں جر والا حصہ پھر کنارے والا پھر جر میں تین حصے کہا ایک حصہ ایک حصہ دال ایک حصہ اتنا مشکل ہے کون سمجھے گا رجال فن نے فن کی تسہیل کے طور پر یہ کہہ دیا کہ ارے تینوں کا مخارج یہ کہ جاؤ دیکھوئی مختصر کر دیا تو رجال فن نے برسوں سے اس کی کوشش کی کہ فن کچھ اس سہل انداز میں لوگوں کی یہاں جائیں کہ تباہ اسے بھاگے گی نہیں کہیں کہ ہاں یہ تو ہم بھی کر سکتے تو نون ساکن اور تنوین کا بیان اگر اس طرح ہم پڑھا دیں مثلا مت کا بیان ہے تو مت کے بیان میں یہ کہہ دیں کہ پھر دیکھیں ایک مدد متصل ہوتا ہے ایک مدد منفصل ہوتا ہے اب مدد لازم کلمی مثقل اور یہ بچے بیچارے کیا کلمی مثقل کیا کلمی مخفہ جامعہ کے بچوں کو مشکل ہو جاتا ہے ان سے کہیں کہ بھر دیکھو مت جہاں لکھا ہے اب اس کو جراسل لمبا کر کے پھر دیں اب تو الحمدللہ سہولت ہو گئی ہے ایسے ہونی چاہئے بچوں کی سطح کو پیش نظر رکھ کر تعلیم دینے کی ضرورت ہے